پرندوں کا بھی ایک بزار لگتا ہے جو لیخت آباد برڈز مارکٹ دس نمبر لالو کھیت پر لگتا ہے جسے لالو کھیت کی مارکٹ سے جانا جاتا ہے اگر یہ تمام جتے بھی یوٹیوبر حضرات بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خدا رہا آپ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں تو یہ آپ بھی ان چیزوں کو نوٹ رکھیں دیکھیں کہ وہ آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے وہ لوگ پھل پھول رہے ہیں آپ ان کی ویڈیو نہ بنائیں ان سے ریٹ مت لے کر اپ ڈیٹ کریں لاکھ آپ کو لوگ کہتے رہے ہیں کہ بھائی ریٹ بتانے میں کیا ہے ریٹ بتا دیں ریٹ کا مسئلہ نہیں یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں عوام کو یہی مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر عوام گروہ کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو جو ہے کچھ بنانا چاہتی ہے تو ان جال مافیا سے نکلیں ان لوگ برڈز بیچنا بن کریں ٹھیک ہے پھر وہی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی اتنے سارے برڈز کون خریدے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بل کونٹیٹی میں برڈز مت لگائیں بلکہ آپ اتنی کونٹیٹی میں برڈز لگائیں یہ بات تو آپ کو پہلے سے پتہ ہی ہوگی کہ جال کے جو ریٹ ہے وہ جال والا ہی تیہ کرتا ہے ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایکسپورٹرز حضرات ہوتے ہیں کہ چلیے اگر ہم نے جال والے کو ریٹ اپ ڈیٹ کر کے لوگوں کو بتایا تو شاید لوگوں کا اس میں بھلا ہوگا وہ اپنے برڈز آ کے ان کو بیچیں گے اس کا جو پس منظر ہے وہ دوسرا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جال والے اپنی تشہیر کرواتے ہیں یوٹیوب چینل کے ذریعے عام عوام آکے انہیں کو برڈز بیچیں تو اچھی خاصی جو ہے ایک فریقی پرموشن جو ہے ہمارے تمام یوٹیوبر حضرات ان کے پاس ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ کونٹیٹی میں برڈز ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جال والوں کو برڈز دیے جائیں اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لو سب خیریت سے ہوں گے تو پاکستان کے حالات معاشی طور پر بہت خراب ہیں لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں روزگار کے لیے اور تمام جو مواقعیں وہ بہت محدود ہو چکے ہیں تو اسی اصنا میں بہت سارے لوگ برڈز کی ہوبی جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں اگر ہم پرندے پالیں گے ان سے جو ہے خاطر خواہ منافع جو ہے ہمیں ملے گا لیکن دوسری طرف پسے مندر میں دیکھا جاتا ہے اصل میں اگر آپ نے برڈز دو جوڑے رکھے تو وہ دو نہیں رہتے بلکہ وہ پلس ہوتے چلے جاتے ہیں بہت ساری جو ان کی تعداد ہے وہ بڑھتی چلے جاتی ہے تو آپ کی ہمیشہ سے خواہش یہی رہتی ہے کہ اگر برڈز جو ہے انڈے بچے یہ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ذرہ مبادلہ بھی اس سے دیں اس سے کچھ انکومنگ ہو تو آپ مارکٹ کا روخ کرتے ہیں جب آپ کے اچھے اور ساپ سترے بڑھ جب آپ مارکٹ لے کر جاتے ہیں تو مارکٹ لے جانے پر آپ کو زیادہ کانٹرٹی میں جو خریدنے والے نظر آتے ہیں وہ ہوتے جال والے یعنی جال مافیا جال مافیا کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا کیونکہ یہ جو جال مافیا ہے بہت زیادہ سرگرم ہو چکی ہے تقریباً پچپن سے ساٹھ سال ہو چکے ہیں اس مارکٹ کا قیام ہو کر لیکن اس مارکٹ کو ابھی تک کوئی اون نہیں کرتا یعنی اس مارکٹ کی نہ ہی کوئی یونین ہے نہ ہی کوئی میمبرشپ ہے نہ ہی کچھ ہے باقی تمام جو کراچی میں مارکٹ لگتی ہیں جیسے کپڑا مارکٹ ہے اور خرد و نوش کی اشیاء جو ہے تمام جو ہے دیس کے ساب سے لگتی ہیں ہفتہ بزار جمعہ بزار اتوار بزار منگل بزار بدھ بزار جمعیرات بزار یہ دیگر تفصیلات جو بزاروں کی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور ہزاروں میں آپ نے بھی ضرور وزٹ کیا ہوا اور خریداری کر کے ضرور جو ہے گھر میں آپ اشیاء لے کر آتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی پرندوں کا بھی ایک بزار لگتا ہے جو لیاخت آباد برڈز مارکٹ دس نمبر لالو کھیت پر لگتا ہے جسے لالو کھیت کی مارکٹ سے جانا جاتا ہے ایشیا کی سب سے بڑی برڈز مارکٹ کا نام اور اس کو خطاب مل چکا ہے تو اس میں جو آپ برڈز اپنے خود سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ کونٹیٹی میں برڈز ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جال والوں کو برڈ دیے جائیں اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں یہ بات تو آپ کو پہلے سے پتہ ہی ہوگی کہ جال کے جو ریٹ ہے وہ جال والا ہی تیہ کرتا ہے ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایکسپورٹرز حضرات ہوتے جن کے بعد لائسنز ہوتا ہے جو بھیجتے ہیں یہاں سے پاکستان سے اور بیچتے ہیں باہر ممالک کے ایکسپورٹرز کو وہ کیسے کرتے ہیں سارا نظام ان کا ایک سلسلہ ہے تقریبا یہاں پہ جتنے بھی ایکسپورٹر ہیں ان کی تعداد تو میں بالکل حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا یہ بڑے بڑے ایکسپورٹر ہوتے ہیں جو جال والوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس میں بیچ میں بروکرز بھی ہوتے ہیں جو کہ بروکرز حضرات جال والوں کو جو ہے کونٹیٹی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کاکٹیل اتنا چاہیے لوف برڈز اتنا چاہیے فنچ اتنی چاہیے اور تمام جتے بھی میوٹیشنز جو ان کو ریکوارمنٹ ہوتی باہر ممالک میں برڈز جو ہے بھیجے جاتے ہیں باہر ممالک میں برڈز پالنے کا جو طریقہ ہوتا ہے باقاعدہ وہاں پر ان کی ویکسینیشنز کر کے اور اس کا لائسنس ہونا بھی لازمی ہوتا ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی برڈز کے لیے لیکن اگر باہر ممالک میں برڈز کو نزلہ بھی ہو جائے تو وہ اس کی بھی بڑی جو ہے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ اس برڈز کو نزلہ کیوں ہوا بخار کیوں ہوا تو اس کو آپ کو پورا اس کا جو ہیل سرٹیویٹ وغیرہ سب کچھ رکھنا ہوتا اس کی رینڈم جو ہے چیکنگ رکھنی پڑتی ہے اپنے برڈز کی کہ برڈز کبھی بھی بیمار نہ ہو آپ کی وجہ سے برڈز مر نہ جائے یا بیمار نہ ہو جائے تو یہاں سے جو برڈز آپ سترہ لیا جاتا ہے وہ آپ عوام سے لیا جاتا ہے جیسے کہ بہت سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کراچی کی عوام کو کس خدر جو ہے مونوپولی سے لوٹا جا رہا ہے وہ کیسے لوٹا جا رہا ہے جب بھی آپ کے پاس کومن برڈز ہوتے ہیں کاؤکٹیل ہوتے ہیں فیشر ہوتے ہیں لوو برڈز ہوتے ہیں فنچیز ہوتی ہیں اور دیگر برڈ جو کومن برڈز میں آتے ہیں دو ہوتی ہے یہ کومن برڈز میں آتی ہے ان کی جو کی تعداد جسے کہتے ہیں کہ بہت تیزی سے بڑتی ہے اور یہ بریڈ بھی بہت تیزی سے کرتے ہیں اب جو ہے حالیہ دنوں میں فنچیز کے ریٹ کا بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کم ریٹ پر جال والے جال مافیا جو ہے اس کو لے رہا ہے کچھ حضرات اس میں جو کچھ یوٹیوب چینلز جا کے وہاں پہ ویڈیو کیریٹ کرتے ہیں اور چند بیوز کے لیے ان جال والوں کو پرموٹ کرتے ہیں کہ آئیے ان جال والوں کو اپنے برڈز بیچیے کیوں کرتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے اگر ہم نے جال والوں کو ریٹ اپڈیٹ کر کے لوگوں کو بتایا تو شاید لوگوں کا اس میں بھلا ہوگا وہ اپنے برڈز آ کے ان کو بیچیں گے اس کا جو پسے منظر ہے وہ دوسرا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جال والے اپنی تشہیر کرواتے ہیں یوٹیوب چینل کے ذریعے عام عوام آ کے انہیں کو برڈز بیچے تو اچھی خاصی جو ہے ایک فریقی پرموشن جو ہے ہمارے تمام یوٹیوبر حضرات ان کے پاس جا کے کرتے ہیں تقریباً میرا چینل ہے الحمدللہ ماشاءاللہ کافی سال قرآنہ ہے اور میں نے ان کی حرکات اور سکنات اور یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں جال والوں کی ویڈیو نہیں بناوں گا اور آج تک آپ میرے چینل پر جال والوں کی ویڈیو نہیں دیکھتے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو بنائی اور آپ کی وجہ سے سارف اس کے پاس گیا یعنی کسٹومر اس کے پاس گیا جال والے کے پاس اور اپنے برڈز نے بیچے تو جال والوں کا جو ٹون بات کرنے کا ہوتا ہے وہ ویڈیو میں کچھ اور ہوتا ہے جب آپ ان سے ڈیلنگ کرنے جائیں تو وہ کچھ اور ٹون سے بات کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے اچھے خاصے سہت مند برڈز بھی ہوتے ہیں وہ ان کو بھی جو ہے کہتے ہیں بھئی یہ برڈز اتنے اچھے نہیں ہیں یہ ان کی ہم کم قیمت لگائیں گے اور یہ برڈز کچھ اچھے تھے ان کی ہم نے آپ کی اتنی قیمت لگا دیئے تو کل ملا کے سارا لبے لباب جو ہے آپ کے سامنے آجاتا ہے ہم نے تو ویڈیو دیکھی تھی اور آپ نے اس میں اتنے اچھے طریقے سے بتایا تھا کہ آپ کے بعد دو ہزار برڈ ہوں تین ہزار برڈ ہوں پانچ سو برڈ ہوں تو وہ جو ہے ہم آپ کے گھر پہ بھی آ کے رائیڈر لے لے گا میں خود آ کے آپ سے لے لوں گا تو وہ باتیں کہاں چلی جاتی ہیں وہ باتیں صرف ویڈیو کے حد تک ہوتی ہیں اور جو آپ کی اب ریٹ کی جو ہے بات کر لیتے ہیں تو ابھی تک بھی جو ہے نا فنچ کا جو ریٹ ہے اتنی پیک کی سردیاں چل رہی ہیں پنجاب میں تو بہت زیادہ سخت دھند اور جو ہے وہاں پہ سردی چلنے لے تو فنچ کے ریٹ تو بھائی جو ہے زیادہ ہو جانے چاہیے تھے کم از کم فنچ کا ایک جوڑا ایک ہزار روپے میں تو بکنا چاہیے تھا جال والوں کی زبانی سن لیتے ہیں جال والے کیا کہتے ہیں جال والے یہ کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ بھائی بھائی سے ہمیں آرڈر جو ہے ابھی نہیں آیا ہے ہم تو آپ سے لے کر اپنے فارم میں اس کو جو ہے بٹس کو رکھ رہے ہیں اس میں بٹس مرے گا بھی ہم ان کو دانہ بھی کھلائیں گے اور فلانہ پوری ایک کہانی آپ کو بنا کے سامنے آپ کے پیش کر دی جاتی ہے آپ کو جمع کریں گے جب مال نہیں جائے گا تو جمع کریں گے مارکیٹ میں بیٹھنے کا حسابی کچھ اور ہے ساری باتیں تھوڑی اوپن ہوتی ہیں اب یہاں بیٹھے ہیں مارکیٹ کے اندھا بیٹھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے بھائی عوام تو پہلے بھی ڈیسارڈ ہو گئی تھی جب مال بہت چھوٹ مثلا یہ سلو ہو گیا تھا کم بکراتا اور سلو ریٹ میں ہو گیا تھا تو عوام تو افسر کوئی ڈیسارڈ ہو گئی تھی یہ جال والوں کا بائی کارٹ ہے اب تو بھائی بائی کارٹ کر کے کیا کر لیا کچھ بھی نہیں ہو کہاں دے کے کیا جائیں گے آپ مجھے بتائیے پالنے کے بعد بریٹ کرانے کے بعد وہ پرندی دے گے گا کوئی بات نہیں دیکھیں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا اس سے ہمیں کوئی فرولم نہیں جب کوئی آگا دیکھ لیں گے بیری سمپل اور پھر لازمی سی بات ہے آپ مجبور ہوتے ہیں آپ مہنگا دانا جو ہے کھلارے ہوتے ہیں اور پھر آپ بولتے ہیں یہ دوبارہ گھر واپس لے کر جاؤں گا تو یہ تو ایک طرح کا جو ہے میرے لیے پریشانی کا سبوں پہ چلیں ان کو بیج دیتے ہیں تو آپ تین سو روپے میں ڈھائی سو روپے میں ان سے جو بھی بات ہوتی ہے بیج دیتے ہیں اچھا بات کرنے کا جو ٹون ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ پر احسان کیا جا رہا ہے آپ گھر میں برڈ سپال رہے ہیں اور احسان آپ پر کیا جا رہا ہے کہ ہم خریدنے والے ہیں ہم خریدتے ہیں آپ سے برڈ اتنی بل کانٹیٹی میں کون خرید لے گا جائیں بیچ کے دکھا دیں فلانا تو یہ ٹون بھی اختیار کی جاتی ہے میرا آپ لوگوں سے مشورہ یہ ہے کہ جال مافیا کو اگر آپ نے اپنی مرضی کے ریٹ سے اپنے برڈ بیچنے ہیں تو ان کا بائی کارٹ لازمی رکھنا پڑے گا اگر یہ تمام جتے بھی یوٹیوبر حضرات بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خدارہ ہمارے بھائی ہیں تو یہ آپ بھی ان چیزوں کو نوٹ رکھیں دیکھیں کہ وہ آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے وہ لوگ پھل پھول رہے ہیں آپ ان کی ویڈیو نہ بنائیں ان سے ریٹ مت لے کر اپ ڈیٹ کریں لاکھ آپ کو لوگ کہتے رہے ہیں کہ ریٹ بتانے میں کیا ہے ریٹ بتا دیں ریٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریٹ بتا رہے ہیں تو آپ نے ترجمانی انہی کی کی ہے انہی کو آپ جو ہے پرموٹ کر رہے ہیں تو خدارہ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ان کی ویڈیو بنانا بند کریں اور جو ہے لوگ عوام کے لیے مشورہ یہ ہے کہ عوام اپنے گھر میں جو برڈ پھال رہی ہے کوشش کریں کہ تھوڑے سے آپ جو ہے زیادہ پیسے نہیں خرچ کر سکتے تو ایسی میوٹیشن پھالیں کہ جو لیاخت آباد برڈ مارکٹ میں آپ کھڑے ہو کے بیچ سکیں تقریباً ایسی میوٹیشن لازمی طور پر آپ کو معلوم ہوگی یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو تب ہی انجال مافیا کی کمٹ ٹوٹے گی ورنہ تو یہ آپ سے برڈز خریدتے رہیں گے اپنی بیلڈنگیں بناتے رہیں گے اور آپ کو ہمیشہ غریب ہی رکھیں گے کوئی بھی عوام کا بھلا نہیں چاہتا سب لوگ یہ بھی عوام میں صحیح ہیں جال والے اور یہ اگر ایک مثال ہے کہ اگر آپ بھی جال بنا کر آپ جو ہے ہوا پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ نے برڈز لینا شروع کر دیں تو آپ کو بھی لوگ جال والے ہی کہیں گے تو یہ جال والے ترجمانی کرتے ہیں بروکر حضرات کی بروکر کرتے ہیں ایکسپورٹر حضرات کی اس حساب سے وہ جو ریٹ ہے وہ تائیون کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے بروکر جو ہے وہ اپنا کمیشن رکھتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جال والا جال والا بھی اپنا کمیشن رکھتا ہے اس وجہ سے جا کر ریٹ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میری جو ہے جو ہے روزانہ مشتاہ خٹک صاحب سے بات ہوتی ہے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے کولیک ہیں ہمارے یوٹیوب کے ساتھی بھائی ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یار دیکھیں ان مافیا کو پالنا آپ لوگ چھوڑیں ٹھیک ہے آپ لوگ خود کراچی میں رہتے ہیں تو آپ عوام کو موٹیویٹ کریں اور آپ عوام کو بتائیں کہ یار اپنے آپ کو کیسے گروہ کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے برڈ بیچیں یار آپ جو ہے ایسے لوکل برڈ اور ایسے جو لوکل برڈ سے مران میری یہ ہے کہ بہت زیادہ کانٹیٹی جو ہے ان کی ہو گئی ہے جو بہت زیادہ یہاں پہ پل بڑھ گئے ہیں وہ لازمی سی بات ہے لوکل برڈ ہو گئے کوکٹیل ہے فشر ہے فنچیز ہے ڈوو ہے جاوہ ہے ساری چیزیں ہیں تو ان کی جو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جن کی تھوڑی سی خیمت اچھی ہے تو ان کے جو کچھ چند ایک جوڑے رکھے ان سے بریٹ کرا کہ اکتہ بات برڈز مارکٹ میں کھڑے کو خود بیچیں یا دکاندار کو جا کے بیچیں اب یہ سوال آ جائے گا دکاندار بھی وہی ریٹ لگاتا ہے جو جال والے لگاتا ہے بلکہ جال والے سے بھی وہ کم ریٹ لگاتا ہے دیکھیں دکاندار میں بھی کچھ دکاندار ایسے ہیں جو جال والے ہی ہیں اس ایک طرح سے جال والوں کی ترجمانی وہ کر رہے ہوتے ہیں عوام کو یہی مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے کچھ بنانا چاہتی ہے تو ان جال مافیا سے نکلیں ان لوگ برڈز بیچنا بند کریں ٹھیک ہے پھر وہی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی اتنے سارے برڈز کون خریدے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بل کانٹیٹی میں برڈز مت لگائیں بلکہ آپ اتنی کانٹیٹی میں برڈز لگائیں کہ جو آپ اس کو دانہ بھی بہتسانی کھلا سکیں اور اپنا خرچہ بھی نکال سکیں بہت زیادہ سو جوڑے لگا رہے ہیں دو سو جوڑے لگا رہے ہیں تو پھر تو آپ جال والوں کو ہی پال رہے ہیں اتنا زیادہ جو برڈز جو پالتا ہے وہ جال والوں کا ہی بروکر ہے وہ انہی کو پال کے دے رہے ہیں مطلب حلوہ وغیرہ پکا کر آپ محنت محنت کر کے آپ صرف ان کو پلیڈ میں پیش کر رہے ہیں کہ لیجے بھائی جناب آپ اس کی حیمت لگائیے کوڑیوں کے دام بھی لگائیے ہم آپ کو بیج دیتے ہیں تو سیدھی سی مثال تو یہی ہو گئی ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیریس لیں گے اور ان کے جال مافیوں کے خلاف جو ہے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں دیکھیں کچھ سال پہلے یعنی ایک دو سال پہلے بھی ہم نے ویڈیوز بنائی تھی اور کافی ماشاءاللہ سے بہت اچھا بائی کٹ چلا تھا ان لوگ اب آپ برڈز نہیں تھے تو یہ لوگ اپنے ریٹ بڑھا رہے تھے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کو برڈز نہ ہی دیں تو اچھا ہے اور اگر آپ برڈز ان کو دینا ہی چاہتے ہیں تو ان سے مطالبہ یہ رکھیں کہ بھئی ہم ریٹ اپنے حساب سے لیں گے ٹھیک ہے بھئی اتنے ریٹ آپ کو جو مناسب لگیں آپ وہ ریٹ لگائیں اور پھر بولیں بھئی ہماری جو ہے آپ اپنی جو ہے پریندے لے سکتے ہیں ورنہ تو پھر بھائی جو ہے یہ آپ ان سے کاروبار کرنا آپ کا فضول ہے اوکے دوستو میں تو کوشش کر سکتا ہوں بس اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہمارے یوٹیوب بر بھائی لوگوں کے لیے بھی کہ بھائی چند ویوز کے لیے چند سینڈس کے لیے آج کل یوٹیوب آپ کو پتا ہے کہ اتنے خاصے پیسے نہیں دیتا بلکہ بہت ہی کم جو ہے جو ہے یہاں کا ریٹ ہے تو چند ویوز کے لیے اور چند سینڈس کے لیے آپ ان کے لیے جا کے ویڈیو بناتے ہیں زیادہ لاکھوں روپے کا کاروبار ان لوگوں کا ہو جاتا ہے آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے تو آپ بھی سابدان ہو جائیں اور جال مافیا کے خلاف آپ بھی رہیں کیونکہ آپ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں آپ چند ویوز کی ترجمانی مت کریں آپ عوام کی ترجمانی کریں عوام ہے تو آپ ہیں تو آپ عوام کی ہمیشہ سے بات لے کے چلیں انشاءاللہ عوام کی طرف سے آپ کو دعا بھی ملے گی اور انشاءاللہ عوام پھلے گی پھلے گی تو آپ بھی پھلیں گے پھلیں گے تو یہی ایک مختصر سی ویڈیو آپ کے لیے بنانی تھی مجھے دیجئے زیادہ اپنے یوٹیوب چینل سے اللہ حافظ اللہ نگے بان